اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ فیلڈ کس سیٹ کو بولتی ہیں دیکھتے ہیں جی دیفنیشن ایسٹ ایف اس کارڈ فیلڈ ایف ایٹیز ایبیلین گروپ انڈر اڈیشن اور ملٹیپلیکیشن انڈ ایٹ آلسو سیٹسفائیز دیڈسٹریبیوٹیوٹیو پروپرٹی کوئی سا سیٹ ایف جو ہوگا وہ فیلڈ کا لے گا جب وہ ایبیلین گروپ کو انڈر اڈیشن اور ملٹیپلیکیشن سیٹسفائیز کرے گا اور ایبیلین گروپ یہ فرسٹ کانڈیشن ہوگی اور اس کے بعد سیٹسفائی کرے گا ڈسٹریبیوٹیوٹیو پروپرٹی کو اب اس میں دو کانڈیشن زیادہ ہیں ایک وہ سیٹ ایف یا کوئی بھی سیٹ ادر اس وقت فیلڈ کہہ لائے گا جب وہ ایبیلین گروپ ہوگا اور اس کے علاوہ ڈسٹریبیوٹیوٹیو پروپرٹی کو satisfy کرے گا abelion group کے لیے کون کون سی properties کو satisfy کرنا ضروری ہے abelion group کے لیے وہ تمام properties کو کوئی satisfy کرے گا وہ ہمارا abelion group ہوگا اور abelion group ہونے کے ساتھ ساتھ جب وہ distributed property کو hold کرے گا یا satisfy کرے گا تو وہ ہمارا set جو ہوگا وہ ہمارا abelion group جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا field کہلائے گا اب اس میں ہم properties جو ہیں ایک field کے لیے وہ دیکھتے ہیں cloyer property ہو associative property ہو identity element ہو inverse of element ہو commutative property ہو اور اس کے علاوہ distributed property ہو یہ first five جو properties ہیں اگر تو یہ ان five properties کو satisfy کرتا ہے hold کرتا ہوا کوئی set ہوگا وہ کہلائے گا abelion group abelion group اور اگر تو abelion group ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک property کو distributed property کو بھی hold کرے گا satisfy کرتا ہوگا تو وہ ہمارا group اس کے ساتھ abelion group کے ساتھ distributed property ہونے کے ساتھ distributed property جب اس کو بھی اس کے ساتھ جو ہے satisfy کرے گا تو یہ ہمارا group جو ہوگا یا set جو ہوگا یہ field کہلائے گا یہ field کہلائے گا اب one by one under addition اور multiplication ہم یہ properties کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوگی سب سے پہلے ہے closure property let ہمارے پاس ایک f کوئی set ہے one two three up to so on یہ ہمارے پاس کوئی set ہے closure property ہم نے اب اس پہ جو ہے دیکھنا ہے کہ یہ satisfy ہوتی ہے یا نہیں ہوتی closure property کیا ہوتی ہے کہ let's suppose for all a اور b belong کرتے ہوں اگر f سے a اور b دو ہم elements لے لیں set f سے تو under addition جو closure property کیا کہتی ہے کہ a plus b کرنے سے جو answer آئے گا وہ بھی belong کرنا چاہیے f سے r under multiplication کیا کہتی ہے کہ اگر a کو ہم multiply کریں b کے ساتھ تو یہ جو answer ہے یہ بھی آنا چاہیے جو وہ belong کرتا ہو f سے تو یہ ہوگا closure property اگر یہ ہمارا answer according to this condition satisfy ہوتا ہوا یا hold کرتا ہوا اس کا مطلب یہ جو set ہے ہمارا f اس میں closure property جو ہے hold ہو رہی ہے second ہے associative property associative property associative property کیا کہتی ہے جی کہ اگر ہم تین elements جو ہیں وہ کسی set f سے لے لیتے ہیں let's suppose for all a b and c belongs to f تو a plus b plus c یہ equal ہونا چاہیے a plus b plus c کے اگر ہم اس کو اس طریقے سے ہم elaborate کریں تو ہمارے پاس یہ تین elements جو f سے لیے گئے ہیں ان کا یہ جو answer ہے اس طریقے سے اس کو open کرنے سے یا resolve کرنے سے دونوں sides کی equations کا جو answer ہے وہ same آنا چاہیے اگر same آئے گا تو اس کا مطلب associative property جو ہے اس میں satisfy ہو رہی ہے یہ ہے under addition اگر ہم under multiplication دیکھیں تو a into b c equal ہونا چاہیے a b into c کے equal answer آنا چاہیے یہ ہے associative property under addition and under multiplication اس کے بعد ہے identity element identity element کیا بولتا ہے identity element کہتا ہے جی کہ ہمارے پاس اگر ایک set میں ہم لے رہے ہیں a element رہے ہیں یہ belong کر رہا ہے f سے تو set میں کوئی ایسا element موجود ہو اگر ہم a میں plus کریں zero کو اور zero میں plus کریں a کو تو یہ answer ہمارا a آنا چاہیے مطلب zero اس میں موجود ہونا چاہیے set f میں اور اس کے علاوہ اگر ہم a کو multiply کریں one کے ساتھ یا one کو multiply کریں a کے ساتھ تو اس کا answer آنا چاہیے original element تو یہ zero اور one کیا ہے zero is additive identity one is multiplicative identity zero اور one جو ہیں یہ identity elements ہیں اگر ہم کوئی بھی element اس set میں سے لیتے ہیں تو اگر اس میں ہم zero add کریں گے یا zero میں وہ element add کریں گے ہمارا answer original element آئے اور اسی طریقے سے اگر اس کوئی بھی element جو ہم اس set میں سے لیتے ہیں اس کو one کے ساتھ multiply کریں گے یا one کو اس element کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارا answer جو ہے original element آنا چاہیے یہ ہے ہمارا identity element کا next ہے inverse of element inverse of element کیا ہے جی کہ set میں اگر ہم ایک element لے رہے ہیں set میں اگر ہم minus a add کریں تو ہمارا answer zero ہے یا minus a میں پلس کریں a کو تو ہمارا answer zero ہے یہ ہے under addition a کو ہم multiply کریں one over a کے ساتھ تو answer one ہے one over a کو a کے ساتھ multiply کریں تو ہمارا answer one ہے یہ ہے additive inverse minus a اور یہ multiplicative inverse one over a کہ اگر ہم element میں کوئی اسی کا minus of that element add کرتے ہیں تو ہمارا answer zero ہے اور اسی طریقے سے minus a میں اگر ہم اے add کرتے ہیں تو answer zero ہے اس minus of a کو یا one over a کو ہم minus of a نہیں بولتے اس کو ہم بولتے ہیں اگر minus a ہے اس کو ہم بولیں گے additive inverse ہے add کا inverse additive plus والا element اور inverse اس کا اُلٹ جو element ہوگا مطلب یہ minus a ہے اس کو ہم بولیں گے additive inverse اور یہ one over a ہے اس کو ہم بولیں گے multiplicative inverse کیونکہ یہ a ہے اگر ہم نے اس کا multiplication کا اُلٹ کرنا ہے تو وہ division ہوگا وہ divide میں چلا جائے گا وہ denominator بن جائے گا تو a کا جو multiplicative inverse ہے وہ ہے one over a تو یہ under additive inverse اس کا آنسر zero ہونا چاہیے اور multiplicative inverse میں اس کا آنسر one آنا چاہیے اس کے بعد ہے کاموٹیٹیو پروپرٹی کاموٹیٹیو پروپرٹی کیا کیا ہے جی فور آل a b belongs to f اگر a بی بلانگ کرے f سے تو a میں اگر b کو پلس کروں یا b میں a کو پلس کیا جائے تو آنسر سیم آئے تھی طریقے سے اگر a کو multiply کریں b کے ساتھ یا b کو multiply کریں a کے ساتھ تو دونوں کا آنسر سیم آنا چاہیے یہ ہماری ہے کاموٹیٹیو پروپرٹی اس کے بعد دو طریقے سے ہے کہ اگر a b c for all a b c belongs to f ہو اگر تو a کو b پلس c میں ہم نے اس طریقے سے distribute کرنا ہے ہمارا آنسر آئے گا a b پلس a c اس طریقے سے ہمیں distribute کر سکتے ہیں یا a پلس b into c اس کا آنسر کہے گا a c پلس b c یہ ہے left distribute property اور یہ ہے right distribute property کیونکہ یہ اس کو left side سے distribute کیا ہے ان دونوں elements پہ اور یہاں پہ c کو ہم نے right side سے distribute کیا ہے a پلس b پہ اگر اس طریقے سے آنسر دونوں ایکویشنز کا سیم آئے گا اس کا مطلب یہ جو set ہے f یہ ہمارا distribute property کو hold کرتا ہے ہم نے اس میں discuss کر لیے پانچ property اگر ایک لویر property associative property identity element inverse of element commutative property اور distribute property کو کوئی بھی specific set جو ہے وہ satisfy کرتا ہوگا hold کرتا ہوگا ان تمام properties کو تو وہ ہمارا set جو ہوگا وہ field کہلائے گا یہ ہماری flow your property associative property identity element inverse of element اور commutative property کو اگر hold کرتا ہوگا کوئی set تو وہ ہمارا abelion group کہلائے گا اس کا مطلب first condition جو ہے وہ satisfy ہو رہی ہے fifth جو property ہے وہاں تک کوئی بھی set کی satisfaction کے بعد after that اگر اس کے abelion group ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ distribute property کو بھی satisfy کر رہا ہے یہ ہماری distribute property ہے اگر distribute property کو بھی satisfy کر رہا ہے تو وہ abelion group کے ساتھ distribute property کو satisfy کرتے ہوئے وہ ہمارا specific set f جو ہوگا وہ field کہلائے گا جی میری قوم کے نوجہ دوانوں اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ field کیا ہوتا ہے اور field کسی بھی set کا ہونے کے لیے اس کو کون کون سی properties کو satisfy کرنا ضروری ہے codenics کو subscribe کریں اور ایسے اور لیکچرز سننے کے لیے youtube پر اور google پر mathematics with codenics سرچ کریں اللہ نے کے بعد